مکہ کے اندر آپ نے نبوت کا اعلان فرما دیا سیدنا عثمان غلیر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں واپس میں گہرے دوست ہیں اور تاجر بھی ہیں ملک شام سے تجارت کر کے واپس مکہ آ رہے ہیں راستے میں ذر مقام پر رات ہو جاتی ہے پڑاؤں ڈالتے ہیں رات گزارنے کے لئے رات گزار رہے ہیں سو گئے اچانک سے رات کا کچھ حیثہ بیٹ چکا ہے گزر چکا ہے اچانک سے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوگی آنکھ کھلتی ہے بیدار ہوتے ہیں بیدار ہونے کے بعد فوراں دیکھتی ہیں مجھ سے پہلے سیدنا عثمان غلی رضی اللہ تعالی عنہ ہو بیدار ہو کے بیٹی ہیں پریشانی کی حال پوچھتی ہیں کہ اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہو آپ سوئی نہیں کہا نید نہیں آ رہی کہا پریشان کیوں ہے کہا سوتی ہوئے خواب آیا ہے میں نے نید کے اندر ایک خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر سوچ رہا ہو اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی کہا بتاؤ اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بتاؤ کون سا خواب آپ کو آیا ہے سیدنا عثمان غلی رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب بتانا شروع کر دیتی ہیں کہتے ہیں میں سویا ہوا میرے کانوں کے اندر ایک آواز آتی ہے آواز کیا ہے یا ایوہن نیان اے سونے والو احبو اٹھ جاؤ حبو اٹھ جاؤ انہ محمدہ قد خارجہ مکہ تا انہ احمدہ قد خارجہ مکہ تا آپ اٹھ جاؤ مکہ کے اندر ایک احمد شخص میں انسان نے نبوت کا اعلان کیا گئے آپ اٹھ جاؤ میں اٹھ کے بیٹھ گیا اب اس خواب کی تعبیر سوچ رہا ہوں اس کی تعبیر کیا ہوگی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں اے عثمان واللہ ہی اللہ کی قسم ہے جو خواب آپ بتا رہی ہیں یہی خواب مجھے آیا گئے انہی الفاظوں کے ساتھ خواب ختم ہوا میں بیدار ہو کے بیٹھ گئے دونوں دوستوں کو ایک ہی خواب آیا گئے اور کہتے ہیں ماجرہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے مکہ کے اندر کیا ہو رہا گئے ہم مکہ سے باہر ہیں چلو اٹھتے ہیں ابھی ہی مکہ کی طرف سفر کرتے ہیں رات کا وقت ہے سفر تیز کر دیتے ہیں سواریوں کو دھوڑاتے ہوئے مکہ پوچھتے ہیں مکہ والوں سے حال حوال لیا پوچھا کیا ہوا گئے نایا کونسا کام مکہ کے اندر ہو چکا گئے لوگوں نے بتایا گئے کہ ایک شخص ہے قریش کی قبیلے کا ہے جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبوت کے اعلان کر دیا ہے جیسے ہی یہ جملہ سیدنا عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ کو سنا خواب کے اندر دیکھتے ہیں الفاظوں پر آپ غور کریں خواب میں دیکھتے ہیں خواب کے اندر آتا گئے کہ ایک شخص ہے جس کا نام احمد ہے مکہ کے اندر نبوت کا اعلان کیا گئے لوگ بتا رہی ہیں اس انسان کا اس شخصیت کا نام محمد ہے سامنے دو نام آ رہی ہیں خواب کے اندر احمد آیا گئے اور لوگ محمد بتا رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے جیسے نام بتایا فرماتے ہیں میں آپ کے دونوں ناموں سے واقف ہوں بڑی اہم بات ہے میں آپ کے دونوں ناموں سے واقف ہوں آپ کا نام جو احمد ہے اس نام سے بھی میں واقفیت رکھتا ہوں آپ کا نام جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کی بھی واقفیت رکھتا ہوں یہاں رکھ کے ان دونوں ناموں کے متعلق ذرا سا وزاعت کر دو شاید کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے ناموں کی علفت ہمارے دل کے اندر جاگ جا اور ایمان ذرا سا تازہ ہو جائے ان دو ناموں کی ذرا سا وزاعت کرتے ہیں پھر اپنی بات کی طرف آئیں گے بڑی اہم بات ہے کہتے ہیں دونوں ناموں سے میں واقف ہوں پہلا نام آپ کا احمد ہے جیسے آپ پیدا ہوئے تھے آپ کا دادا عبد المطلب آپ کے گھر آئے آپ کے والد فوچ ہوئے چکے تھے عبد المطلب گھر کے اندر آتے ہیں آ کر پوچھتے ہیں آپ نے میرے پوتے کا کیا نام رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے پوچھتے ہیں میرے پوتے کا نام کیا رکھا ہے نام تو نہیں رکھا کہا نام رکھ دیا ہے کیا نام رکھا ہے کہا میرے دل کے اندر ایک بات ہی ہے کہ اپنے بیٹے کا نام احمد رکھے میں نے اپنے بیٹے کا نام احمد رکھ دیا ہے کہا چلے کوئی بات نہیں ہے ایک انسان کے دو نام ہوا کرتے ہیں تو آپ کی طرف سے احمد ہے میرے پوتے کا نام اور میری طرف سے ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نام آپ کے رکھے ہیں اور آپ قربان جائے ان دونوں ناموں کی طرف دیکھیں ان دونوں ناموں کا اور یہ دونوں عربی ہیں احمد بھی عربی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی عربی نام ہے عرب کے اندر یہ دستور نہیں تھا ان دون ناموں کا لوگوں کے ہاں رواج نہیں تھا ان دون ناموں کے اندر کس قدر صفی ہے ان دو ناموں کے اندر کس قدر فقیس کی آپ کو نظر آ رہی ہے ان دو ناموں کے اندر کس قدر ایک لذت آپ کو سمجھ آ گئی آپ دیکھیں اگر اندازہ لگے عرب کے اندر یہ دستور تھا رواج تھا جب بھی کسی کا نام رکھتے تھے نام کے اندر شرکی بدبو آتی تھی شرکی سمجھل آتی تھی کبھی کسی کا نام عبدالحزہ ہوتا تھا کسی کا نام عبدالمنہ ہوتا تھا کسی کا نام عبداللہ ہوتا تھا لہنی بتو کے نام سے لوگوں کے نام رکھے جاتے تھے لیکن یہاں بھی اسی ہی جگہ پہ اسی ہی بست کے علاقے میں محمد رسول اللہ کی پدائش ہوئی ہے اور آپ کا نام بتو کے نام پہ نہیں ان سارے جہاں سے بتو کی بدبو آتی ہے شرک کی بدبو آتی ہے اللہ رب العالمین نے کیسے آپ کی والدہ کے دل کے اندر یہ بات ڈالی ہے آپ کا نام احمد رکھ دیا ہے اور کیسے ہی آپ کے دادا ابتلی مطلم کے دل کے اندر بات ڈالی ہے آپ کا نام محمد رکھ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان دو ناموں کا آپ معنی سمجھیں ان کا معنی کس قدر پقیزہ معنی ہے احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا سب سے زیادہ تعریف کرنے والا اس کو احمد کہا جاتا ہے آپ اندازہ لگے روح زمین کے اوپر آدم علیہ السلام سے لے کے آخری شخص تک جب تک قیامت قیم نہیں ہوگی سب سے زیادہ روح زمین کے اوپر جس نے اللہ رب العالمین کی تعریف کی ہے حمد و سلام بیان کی ہے اس کے نام احمد ہے وہ محمد سلم ہے اگر آپ کو بات سمجھ نہیں ہے تو یہاں سے آپ اندازہ لگائے مثال کے طور پر آپ صبح شام کے اذکار ہی دیکھ لیں روز مرہ کے جو اذکار ہیں ان اذکاریں کو آپ دیکھ لیں اڑتے بیٹھتے چلتے ہوئے کس کی تعریف ہے ساری کی ساری سونے کی آپ دعا دیکھ لیں اٹھنے کی دعا دیکھ لیں باشرم میں داخل ہونے کی آنے کی مسجد میں داخل ہونے کی باہر نکلنے کی کھانے کی روز مرہ کی جتنی بھی دعائیں ہیں صبح شام کے جتنی بھی اذکار ہیں آپ دیکھیں سب سے زیادہ اس کے اندر جو تعریف ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے وہ کس نے تعریف کی ہے وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے روح زمین کے اوپر سب سے زیادہ جس نے تعریف کی ہے اس کا نام احمد ہے وہ اللہ نبی علیہ السلام کا نام ہے دوسرا نام محمد ہے اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی ہے اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ان کا نام احمد ہے اور جس کی سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے بعد جس کی تعریف کی گئی ہے اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندازہ لگا ان دو ناموں کے اندر کس قدر پفیز کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ تعریف کیسے کی گئے آپ عبادات اٹھا کے دیکھ لیں عزام کو دیکھیں عزام اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک آپ کا نام نہ ہے نماز مکمل ہی نہیں ہے جب تک آپ کا نام نہ ہے جس طرح آپ عبادات کو دیکھ لیں آپ کی تعریف نہ کی جائے عبادات مکمل ہی نہیں ہے جس کی سب سے زیادہ روح زمین کے عبر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے تعریف کی ہے اس کا نام محمد ہے جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی تعریف کرنے والے ہیں اس کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپری بات بھی ہے